کسان بھائیو آپ سبی کا کھیتی کسان یوٹیوب چینل میں سواگت ہے دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے آج بہت خاص ویڈیو ہونے والی ہے اور آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں آپ کو لوکی دکھائی دیری ہوگی لوکی اور اسے گھیا بھی بولتے ہیں لوکی اور گھیا تو دوستو آج کی جو ہماری جان کر یہ تو لوکی کی کھیتی پر ہے تو اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا کسان نے جیسے کہ میں بتا اس کھیت کے بارے میں تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھی پاس والی گھنٹی جھوڑ دبا دیں اور جس سے کھیتی سمبندی آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ کو سمیے پر ملتی رہے تو دوستو میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا جیسے کہ یہ لوکی کی کھیتی ہے تو اس کی ورائیٹی کے اپر بات کرتے ہم تو یہ وی این آر کمپنی کا سیڈ ہے جس کی ہم نے جو بیز بوائی کر رکھے کسان نے وی این آر کمپنی کا سیڈ کی بوائی کر رکھی ہے اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری مچان ویڈیو ہوتی ہے جال والی تو اس ویڈی سے ہم نے اس کی بوائی کر رکھے یعنی کہ لائن سے اگر پیڑ سے پیڑ دوری کی بات کرے تو بارہ فٹ یہ پر ہے دس سے بارہ فٹ پر یہ پیڑ سے پیڑ ہے اور جو لائن ہے لائن سے لائن یہ چوڑائی ہے اگر اس کی دیکھیں تو یہ بارہ فٹ ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں مچان ویڈی سے تیار کر رکھے یہ مچان لگا رکھا ہے یہاں پر پورے میں مچان سے جال باندھ رکھا ہے پلاسٹک کے اگر اس کی پلاسٹک کی بات کرتے ہیں جیسے کی یہ رسی پلاسٹک کی تو یہ ساٹھ سے پینسل ٹروپے پڑتی کلو کے حساب سے آتی ہے واجار میں اور اس سے پورے جال کو بون دیا جاتا ہے جس کے بعد یہ ڈنڈے لگانے کے بعد 10 فٹ پر اس کو ایک لوہے کا تار مجبوت والا یہاں پر باندھ رکھا جاتا ہے اور ادھر سے لائن سے اگر سیدھ لائن کریں تو یہ تار تو اس پر پھر یہ مچان اچھی تری سے باندھ رکھا جاتا ہے جس سے لوکی جو ہماری چڑھے وہ اوپر مچان پر چڑھے تاکہ کوئی بھی لوکی پر روگ نہ لگے نیچی مٹی سے کوئی اس پر مٹی نہ لگے ساپ ستری لوکی آئے تو اس طریقے سے لوکی کا جال بند آ جاتا ہے مچانویدھی سے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طریقے سے ابھی جو پھول آ رہے ہیں لوکی پر پھول بھی آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طریقے سے پھول آ رہے ہیں اور لوکی بھی آ رہی ہیں اور ابھی جو لوکی کی ہر ویسٹنگ ہو رہی ہیں یہاں پر لوکی کی تڑھائی چل رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ تین ویگے تین سے چار بھی کا کھیت ہے کسان بھائی کا اور اس پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک ہی پلانٹ پر کتنی لوکی آ رہی ہے میں آپ کو گن کے بتاتا ہوں ایک دو تین چار پانچھے سات آر نو دس گہرہ بارہ اور ایک چھوٹا سنیر ہے تیرہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی پیڑ پر ایک بار میں تیرہ لوکی یہاں پر آ رہی ہے آپ دھیان سے دیکھیں دوستو تو یہ بیج جیسے کہ انہوں نے بتا ہے کہ بیج بہت اچھا ہے اس کا جو لگان ہے لوکی کا وہ بہت زیادہ اچھا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اچھے فلاو چل رہے ہیں دوستو یہ مچانویدی کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس پر جو جال چر جاتا ہے تو لوکی ہماری گندی نہیں ہوتی تو کیٹ کا نیرنطن اس پر آسانی سے کیا جائے سکتا ہے اور کسان بھائی اچھا نہیں سے اس میں بیچ میں بھی گھوم سکتے ہیں جیسے کہ خط پتوار کو ختم کرنا یا خاڑ ڈالنا ساپ سترا رہتا ہے یہاں پر یہ تو یہ دیکھئے تو دوستو اگر آپ کے کوئی جانکاری ہو آپ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہو سبجی کے بارے میں تو آپ ہمیں جورور بتائے کمنٹ کر کے ہم آپ کو اس کا جواب پورا جور دیں گے اور یہ لوکی اگر اس کے کمپنی کی بھیج کے بات کرے تو دوستو یہ ساٹھ دن میں لوکی آ جاتی ہے اور یہاں پر یہ کھیرے کی بھائی بھی کر رکھے ہیں جیسے کہ یہ دیکھے سکتے ہیں یہ جال سے باندھ رکھے ہیں ہاں پر کھیرا دیسی کھیرا ہے اور جیسے کہ کسان بھائی نے ہمیں بتایا کہ منڈی کا جوریٹ چل رہا ہے ہاں پر لوگی کا وہ دس آٹھ یا دس روپے پرتی کلو چل رہا ہے بہت ہی کم لوگ ڈاؤن میں اور کھیرے کا بارہ سا تیرہ روپے پرتی کلو اور یہ ہمارا چھوٹا سا بھائی جو کی کھیرے توڑ رہا ہے کیا نام ہے آپ کا بھائی کیا نام ہے آپ کا تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ دوستو دیکھیں چھوٹا بھائی بتا رہا ہے کہ یہاں پر کھیرے کی توڑائی کر رہے ہیں یہ وہ دیسی کھیرا جرا کھیرا دکھانا کیسا ہے یہ تو دوستو یہاں پر دیکھیں دیسی کھیرا جو کی سودانسو چوان یہاں پر کھیرے کی توڑائی کر رہے ہیں تو کسان بھائی نے یہاں پر ادھر یہ کھراوی بھو رکھا ہے دیس سی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں مچان ویدھی میں جال اس پرکار کا ہوتا ہے یہاں پر یہ اگر دوستو مچان ویدھی کے بارے میں آپ کو کوئی سوال ہویا سبجی کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ میں بتانا اور دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں خاص جانگاری بتاتا ہوں اگر دوستو جو ہماری لوکی کی کھیتی جو کسان بھائی کرتے ہیں سبجیو کی اور ان کی لوکی کی کھیتی میں لوکی اگر ان کی گھوم جاتی یعنی کہ لوکی ان کی موڑاو کی سنکھیرہ جیادہ بڑھ رہے ہیں لوکی گھوم رہی جیادہ ہے موٹی جی سا دم جیسے لویکی یہ گھوم رہی ہے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زیادہ ہی موڑ رہی ہے تو اس کا ایک جو سب سے آسان فارمولا ایک ہی ہے جیسے ہی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ بیج دیکھ سکتے ہیں آپ یہ موڑ رہی ہے تو موڑنے کی جو سمس ministre اسUE اس کو حل کرنے کے لئے ایک سب سے آسان طریقہ ہے کیا آپ جو ہمارا بوران ہوتا ہے بوران آپ بوران کا liquid foam لے گا ہے اور بوران کا اسپری کریں یعنی کہ بوران کا اسپری کرنے سے کیا ہوتا ہے جو ہماری لوکی گھومتی ہے موڑتی ہے تو ایک دم سیدھی ہو جاتے ہیں یعنی کہ اگلے دن اس کا آپ کو result مل جائے گا بہران سے تو بہران کا سب سے ادھا فائدہ یہ ہوتا ہے تو آپ بہران کا سپری کر دیں تو آپ کے اگر لوکی کی موڑنے کی سمجھ جائے تو وہ جلد ہی صحیح ہو جائے گی اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر جو کٹائی کر کے کٹائی کی جاری ہے تو یہ لوکی ساری یہاں پر رکھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوکی کتنی سندر ہیں یہاں پر یہ بلکل ساپ ہے اور اچھا بیج ہے بلکل ساپ بیج نکل دا ہے یہاں پر لوکی کی اور اچھا رنگ ہے لوکی پر بھی دیکھیں بلکل ہری کوئی بھی کسی پرکار کو کوئی کیٹ نہیں ہے کوئی دکھت نہیں ہے تو دوستو آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو جورو بتائیں تو جلدی ایک ایسی ہی ویڈیو میں آپ کو جلدی ملتے ہیں تو تب تک کیلئے جے جوان جے گسان موسیقی